سپین میں تائنات پاکستانی سفیر خیام اکبر کا کہنا ہے کہ قابض بھارت سا دہائیوں سے کشمیروں کا حق کے خود ارادیت دبائی بیٹھا ہے آرمی برادری کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کرائے نینڈیٹو نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سفیر کا مسید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں جو باریاں اتنی دہائیوں سے کشمیریں عوام دے رہے ہیں اس کا رنگ ہم کو آج ہی لے جائے لیکن ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو دنیا ہے اس کی درگہ کار کے اس طرح ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کے اس طرح چلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساکت دہائیوں سے ایک قابض فوج اور سیکریٹی فورسز کے قابض بھارت کشمیر کے عوام کو ان کا حق دینے سے اٹھا لیے باوجود اس کے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی نے اقوام متحدہ کی لرادات کے لرادادوں کے ذریعے ان کو یہ حق دیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متواتس ساکت دہائیوں سے کشمیری عوام متواتس جدو جو ہوتا رہے ہیں کہ وہ اپنے اس حق کو حاصل کر سکتے ہیں ہزاروں قربانیاں دی ہیں لوگ اپنی چانوں پر نظرانہ دی چکے لیکن یہ ظلم و بربریت جو ہے وہی تک ختم نہیں کوئی اور آج بھی کشمیری نوچوان کشمیری بچہ اس چیز میں یہ منتظر ہے کہ وہ اپنے اس حق حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلے میں بہت اہم رول ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیری عوام کے ساتھ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمیں ہر مطام پر اپنے سیاسی سخانتی اخلاقی مدد کو ہم نے دینا ہے اور ہم نے انٹرنیکشنل کمیونٹی کو بالک کرنا جائے ہیں کہ وہ حق جو آج تک ابھی تک کشمیری عوام کو نہیں مل سکا وہ حق ان تک پہنچ ہے کوئی بھی جائز مہم جو ایفرٹ ہوتی ہے جو جھوز ہوتی ہے اس کو کسی طور پر دبایا دی جا سکتی قربانیاں کے مختلف پراہل سے قربانیاں ہوزاتی ہیں اور قرآن بانے کے جو شہادت کا اپیسوڈ ہے یہ اسی سلسلے میں ایک اور کڑی ہے لیکن یہ کشمیری عوام کے جو ان کے غلورہ ہے جو ان کا حوصلہ ہے جو ان کا جوش ہے جو ان کا عظم ہے اس کو وزید تقویت پہنچا